کینٹ کورٹ سے خبر آپ کو دیں گے اداکارہ میرہ کے نکاح پر نکاح کھا کے زابطہ فوجداری کی کاروائی دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی تھی اور اس سے مطالق عدالت نے میرہ کیس کے حوالے سے 25 اکتوبر کو ریکارڈ طلب کر لیا ہے اس مطالق جان لیتے ہیں نمان نور سے نمان آج کی سامات کے حوالے سے بتائیے جی بالکل کینٹ چیری کی عدالت میں اداکارہ میرہ کے نکاح پر نکاح کیس میں زابطہ فوجداری کی کاروائی دوبارہ شروع کرنے کے حوالے سے درخواست دائر کر دی گئی ہے جوڈیشل منسٹریٹ ہدایت اللہ شاہ نے میرہ کے کیس کے حوالے سے 25 اکتوبر کو ریکارڈ طلب کر لیا ہے کینٹ چیری میں تیکو رحمان کے وکیل چودری نمان کی جانب سے داکارہ میرہ کی خلاف مقدمہ بھالی کی درخواست دائر کی گئی دوہزار سولہ کو داکارہ میرہ نے کینٹ چیری کی عدالت میں جوڈیشل منسٹریٹ عزمہ ستار کی عدالت میں درخواست جمع کر رہی تھی اور درخواست درخواست میں یہ موقف اکتیار کیا تھا کہ میرے خلاف یہ مقدمہ چل رہا ہے یہ کیس فیملی عدالت میں زیر استعمال ہے اور قانون کے مطابق جب تک فیملی عدالت کیس پر فیصلہ نہیں کر دیتی تب تک فویداری کاروائی نہیں چل سکتی جس کے بعد عدالت نے 26 جلائی دوہزار سولہ کو فویداری کاروائی روک دی تھی اور فیملی کورٹ کے جج نے 18 صحبات پر مشمل دریلی پہ اکتیار اب آپ کو بتائیں کہ ملک کی معاشی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اس مطالق وزیر خزانہ اسد عمر فوری مستعفی ہوں مطالبے کی قراردات پنجاب اسمبلی میں جمع کر دی گئی ہے اس سے مطالق بات کر لیتے ہیں اخلاق باجوا سے اخلاق کس کے جانب سے قراردات جمع کروائے گی آجی یہ قراردات مصلق نوم کی رکھنے پنجاب اسمبلی ہینا پرویز برگ کی جانب سے جمع کروائے گی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی مجودہ معاشی صورتحال انتہائی تشویش کا باعث ہے روپے کی قدر میں مسلطل کمی واقعہ ہو رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ڈالر 136 روپے تک پہنچا سٹارک مارکٹ میں مسلطل مندی کا روجان چل رہا ہے ڈالر کے قیمت میں اضافہ سے ایک دن میں سرمایا کروں گے 300 ارب روپے ڈوب کے جبکہ غیر ملکی قرضوں میں 900 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے قراردات میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ واقعہ وزیر خزانہ اصد عمر کو فوری طور پر مصطافی ہو اور پاکستان کی مجودہ ناکست معاشی صورتحال کے وہ ذمہ دار ہیں وزیراعظم اس حوالے سے پوری طور پر ان کو اٹھائیں اس آگڑا جیسے اچھے مارے معاشیات کو وزیراعظم وزیر خزانہ مقرر کیا جائے جو ملک کو موجودہ معاشی بران سے نکالنے کی صحیحیت نکتا ہو جی شکریہ اخلاق پاچ پا